جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈی آئی جی ہزارہ پیروائز کے ساتھ یہاں پر ہزارہ جنللس ایسوسیشن کے وفت کے امراض یہاں پر آئے تھے اور یہاں ہزارہ کی صورتحال کے مطلق ان سے بات تویٹ بریف کیا گیا ہمیں اور جو ری فارمز لائی جا رہی ہیں ہزارہ پولیس میں اس کے مطلق بھی ہمیں اگاہ کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ہزارہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ہماری اسوسیشن کیا آپ سے ملوکات تھی آپ نے جو آئندہ ری فارمز کے مطلق جو اب تک ہو چکی ہیں اور آئندہ جو مستقبل میں ہونے جا رہی ہیں اس کے مطلق آپ نے اگاہ کیا اچھا میں چکے یہاں پر سپیسفیک ایریا کی بات کروں گا میں جس طرح گلیات ہے لورا ہے یہاں پر دی علاقوں کی جو پولیسنگ ہے اس کے مطلق میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ وہاں پر جو ایکس ایکس ہے وہ عوام کی وہ آپ کے افسران تک نہیں ہو رہی بہت سارے کیسے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو سائلین ہیں انصاف نہیں مل رہا تو ان ایریاز کے مطلق آپ کیا اصلاحات لا رہے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے پہاڑی علاقے ہیں اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ ایٹسلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی لئے ہم اس پہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہاں پہ نئی تحصیلیں جو ہیں وہ انٹریڈیوز کرائی جائیں اور سب ڈیویجنز بنائے جائیں جب سب ڈیویجنز بنیں گے پولیس ٹیشنز بھی اسی کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے اور جب پولیس ٹیشنز زیادہ ہوں گے تو وہ ان علاقوں میں بنائے جائیں گے جہاں پہ لوگوں کو ایکسس ہو سو ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی ساتھ بھی آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی کمیشنر آفس میں اور ہمارا پلان یہی ہے کہ جلد از جلد وہاں پہ اٹ لیسٹ ہم سب ڈیویجنل لیول پہ چینجز لے کے آئیں اور امپلیمنٹیشن کریں تو یہ تو آبیسلی پھر ہونا گورنمنٹ کے لیول پہ ہے ہماری طرف سے ریکمینڈیشنز جلد از جلد بند کے چلی جائیں گی جب پولیسٹیشنز زیادہ ہوں گے تو عوام کے مسائل کو بھی جلدی حل کیا جا سکے گا سار فیک ایف آئی آرز کے مطلق کے ریجسٹریشن کے مطلق بھی اس طرح کی بہت سری شکایات آ رہی ہیں اور بل فائرز اگر کوئی سائل کسی طرح آپ تک یہاں بھی ڈی پیو ایپٹاباد یا ڈی آئی جی ازارہ تک ایکس ایکس کر بھی لیتا ہے ری انکوائری کی درخواست دیتا ہے یہ انکوائری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی پروپر نہیں ہوتی پھر دوبارہ سے وہ یہاں پر آ نہیں سکتا تو اس کے لیے کوئی میکنیزم ہے آپ نے منائے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر تو ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس میں جو بھی آ جائے ایک سسٹم میں سے گزرنا ہوتا ہے ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس میں کوئی اس قسم کی ڈاؤٹ ہے تو ہم ارسٹ نہ کریں کسی کو اور ارسٹ نہ ہو وہ اپنا کیس لڑے اور اگر اس میں سے ہمیں بھی دیورنگ انویسٹیگیشن یہ پتا چل جائے کہ یہ ایف آئی آر سٹینڈ نہیں کرتی تو ہم خارج بھی کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن جو آپ ایکچولی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسس آفیسرز تک تو وہ میں نے جیسے پہلی بھی یہ بات آپ سے کی کہ جب ہم وہاں پہ خود موجود ہوں گے تو ان لوگوں کو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی ان کے مسائل وہی ان کے دو سٹیپ پہ حل ہو جائے کریں گے ایس سون از یہ نیا سسٹم ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دیئے جی ہزارا ان کا یقینہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کی جو افسران تک سیکس ہے اسے ایزی بنایا جائے اس کے لیے کافی کام بھی ہو رہا اور مزید اس طرح کی جو شکیات آ رہی ہے سائلین کی جانب سے مختلف دی علاقوں کے تانوں کے متعلق تو مستقبل میں اس طرح کی شکیات سامنے نہیں آئیں گی